سبسکرائب کریں صدائحہ کشمی نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کے حلاف مظلوم کشمیریوں کی آواز صدائحہ کشمی نیوز چینل ازاد کشمیر میں دردناک واقعہ باپ اور بیٹی جامباک ہو گئے دردناک واقعہ کہاں پیش آیا جنازے اٹھے تو قرآن میچ گیا اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والی ناظرین کو بتاہ چلوں کہ ارحبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نائے آنے والی خبروں کو نوڈیفکیشن ملتا رہی ازاد کشمیر میں باپ بیٹی دردناک واقعہ میں جامباک وادی لیپا ازاد کشمیر کے علاقے وادی لیپا اور ریشیاں کے درمیان پیدل سفل کرتے ہوئے برفانی تودے کی زد میں آ کر باپ بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامباک ہو گئے ڈپٹی کمیشنر زلہ وادی جہلم نے بتایا کہ واقعہ تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ واقعہ بلند ترین برفانی علاقہ شہر گلی کے قریب پیش آیا ہے انہوں نے بتایا کہ مشتاب ول لالدین اپنی بیٹی کے امراض سفر کر رہے تھے کہ برفانی تودے کی زد میں آ کر گیری خائی میں جا گرے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامباک ہو گئے مقامی لوگوں اور انتظامیہ کے اہلکاروں نے باپ بیٹی کی ڈڈ باڈی کو نکال کر ورسہ کے حوالے کر دیا حالیہ بہرباری کے بعد وادیہ لیپا کو دیگر علاقوں سے ملانے والے دونوں سرکیں بند ہیں اس سے قبل بھی پیدل سفر کے دوران ایسی واقعات گونما ہو چکے ہیں اور ایسے واقعات میں دو افراد جہاں باگ بھی ہو چکے ہیں